حکمت پاکستان یہ الیگل کام کر رہی ہے تو اس کا کوئی اچھا ریزلٹ بھی نہیں آئے گا کس کو گاس ڈالتے ہیں انہوں نے کرنل حسن سے مشاورت کی بابر کھان سے مشاورت کی جس کسے یہ ہمیشہ مشاورت جو ہے وہ براؤن سے کرتے ہیں تو کسی براؤن سے کیا ہوگا گلگل بلتستان کے عوام اس کے اندر جو ہے اسمبلی کے اندر خود ہی وہ دیکھے لوگ لاتے ہیں خود ہی لوگوں کو پاٹیاں بناتے ہیں خود ہی نعرے لگاتے ہیں اور خود ہی ان کے خلاف کاروائی ڈالتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ ان پر عدم اعتماد بھی کرتے ہیں پھر خود ہی جو ہے ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں نو مہینے نہیں اگر نو سال بھی چلے تو بچہ پیدا نہیں ہونا ہے یہ آئین کیا ہوتا ہے آئین لکھتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر کیا آئین یہاں جنرل جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں گلگل بلتستان کے عوام سن دو ہزار پچاس کے بعد گلگل میں اقلیت میں ہوں گے گلگل نہیں گلگل بلتستان میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ایکسپریس نیوز میں ہوں کاوش مہدی ناظرین اس وقت ہمارا درمیان موجود ہے کسی تاروش کے محتاج نہیں ہے قائد بلاورستان نیشنل فانڈ جناب نواز خان ناجی صاحب ناجی صاحب پروگرام میں سب سے پہلا آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں ناجی صاحب گلگل بلتستان کو پاکستان کا پانچ وعہ عبوری صحبہ بنانے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے ہمارا موقف تو بار بار ریپیٹ ہوتا ہی رہے گا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم تو اس کے خلاف ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حکمت پاکستان یہ illegal کام کر رہی ہے تو اس کا کوئی اچھا result بھی نہیں آئے گا اور کشمیر کاؤس تو گیا بار میں وہ تو خاتم ہوا ویسے بھی تو گلگل بلتستان کسان بھی یہ ظلم ہوگا اور سب سے بڑا جو وہ ہے جن لوگوں سے شکایت ہے وہ یہ کہ جناب علی آہستہ آہستہ جو ہے گلگل بلتستان کو گلامی میں بہت بری طرح دکیلا جائے گا یہ وائٹ پائزن کے ذریعے سے آپ کہیں گے جناب عبوری صحبے کی کیوں مخالفات کرتے ہو مثلا ہنزہ سٹیٹ تھی پاکستان کے ساتھ ہی تھی پاکستان سے باہر نہیں تھی پاکستان کے اقتدار کے اندر تھی لوگ محفوظ تھے سٹیٹ محفوظ تھی لوگوں نے خود سٹیٹ کے خلاف جدوجہد کیا اور اس کو ریاست سے تحصیل بنا دیا اب ڈسٹرک بنانے کیلئے جدوجہد کرنی پڑی اور آج رو رہے ہیں لوگ کے جناب عالی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہی کچھ گلگل بلتستان کے ساتھ ہوگا تو آئین میں یہ ترمیم ممکن ہوگا پاکستان کے آئین میں دیکھیں آئین کیا ہوتا ہے آئین لکھتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر کیا آئین یہاں جنرل جو ہے وہ اس کو اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں واپس بھی لکھتے ہیں تو آئین پاکستان کمنٹ سے بڑی چیز ہے اصولی طور پر آئین مقدس ایک کتاب ہونے چاہیے دنیا کے اچھے اور آزات اور خودمختار ملکوں کے اندر آئین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے مثلا مذہبی کتابیں جو ہے اس کی سب سے زیادہ تقدس ہے نا بحثیت ہے مسلمان قرآن پاک کی بہت زیادہ تقدس ہے آئین کی اس سے زیادہ تقدس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر چونکہ آئین ہی کہتا ہے کہ قرآن کا تقدس کو برقرار رکھے گیتہ کو رکھے بائبل کو رکھے اس کو رکھے اس کو رکھے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے سزا تو آئین کے تحت دیا جاتا ہے قرآن کے تحت تو نہیں دیا جاتا یہ کتنا اہم ہے یہ آئین لیکن اس آئین کو کئی بار روندہ گیا اس کو تباہ و برباد کیا گیا اسی طرح اب پھر مفادات کے مطابق اس کو اونچنچ کیا جائے گا اس کو ترمیم کیا جائے گا اس کو خراب کیا جائے گا اگر دنیا کے کوئی طاقت یا گلگت بلدستان کے لوگ نہ پوچھے تو وہ آہستہ آہستہ امرج ہو جائیں گے گلگت بلدستان اگر عبوری صحبہ بنا تو عوام کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکسس لگیں گے یہ ٹیکسس سے لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو صرف ٹیکسس نہیں لگیں گے گلگت بلدستان کے عوام سن 2050 کے بعد گلگت میں اقلیت میں ہوں گے گلگت نہیں گلگت بلدستان میں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کے حدود عرب میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت پرابلم میں پنجاب ہے میں 2050 میں پنجاب کے اندر پنجابیوں کو اقلیت میں دیکھ رہا ہوں پنجاب کے شہر تیزی سے پنجابیوں کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اگر کوئی اچھی طرح دے گلگت ہے کیا چیز پندر لاکھ کی آبادی ہے بیس لاکھ لوگ آسانی سے آ کر آباد ہو سکتے ہیں کیپکے سے کہیں سے بھی تو صبح کا یہ ریزلٹ آئے گا اور اس وقت جو ہے وہ جو نئی نسل جو ہوگی وہ آج کے لوگوں کے اوپر گالیاں دیتی فرنگی کہ بھائی یہ ہوا تو وہ ہوا تو فلاں ہوا تو یہ دیکھ کے تو کوئی کام نہیں کرتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں یہ تو اسلام ہے مسلمان ہے سارے لوگ آ کر آباد ہوں گا آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو تو اسلام سے چڑھ ہے تو آپ کو پاکستان ہے بھائی ہمیں پاکستانیوں اور مسلمانوں سے چڑھ نہیں ہے آنے والی نسل تباہ برباد وہ ختم ہو جائے گی ہماری شناخت مٹ جائے گا ہماری حیثیت اس وقت ہی مٹ چکی ہے اس وقت تک ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے ناجی صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو گورومنٹ ہے نو مہینے کی گلگت بلدستان میں جو ابھی ہوئی ہے تو اس کی کارکردی وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کوئی کارکردی نظر آئی ہے نو مہینے نو مہینے نہیں اگر نو سال بھی چلے تو بچہ پیدا نہیں ہونا ہے بچہ پیدا نہیں ہونا یہ کیا حکومت ہے حکومت کے بارے میں آپ دیکھیں نو مہینے میں اسمبلی کی جو ہے وہ وہ نہیں بنی کیا کہتے ہیں کوئی کمیٹی نہیں بن سکی اور میں نے کمیٹی کی بات کی تو میرے اوپر ہوتنگ کی گئی کہ یہ چیئرمن بننے کے لیے جو ہے وہ کوشش حالی میں نے لانت بھی نہیں بیچتا ہوں تمہارے چیئرمنشپ اور تمہت چیزوں پر میرا اب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا ہے کمیٹیاں نہیں بنتی ہے علاقے کا اندر کوئی ڈولپمنٹ کا کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف مہنگائی ہی بڑھتی ہے لوگ پریشان حال اور مختلف تو کیا اس کا ریزلٹ ہے یہ عوام خود دیکھیں میں کیا کہ سکتا ہوں میں کوئی اکیلہ متاثر ہوں جو اتنا شور مچا ہو باقی ہے سارے لوگ خوش ہیں ہم بھی خوش صحیح یہ جو گلگت بلدستان کی حکومت ہے آئینی صحبے کے حوالے سے آپ سے کبھی مشاورت کی ہے یا وفا میں جو کمیٹی بنی ہے ان کی طرف سے آپ سے کوئی مشاورت ہوئی ہے یہ کس کو گاس ڈالتا ہے انہوں نے کرنل حسن سے مشاورت کی بابر خان سے مشاورت کی یہ ہمیشہ مشاورت جو ہے وہ براؤن سے کرتے ہیں تو کسی براؤن سے کیا ہوگا باقی ان کے ساتھ مشاورت کرنے کا وہ ضرورتی محسوس نہیں کرتے ہیں اگر میرے ساتھ کسی لیول پر بھی کیا ہے تو میں نے منع کیا ہے مثلا میں اس بات سے تو بالکل انکار نہیں کر سکتا کہ کسی نے میجے سے نہ پوچھا ہو سرکاری سطح پر بھی وہ کمیٹی میوٹی بنا کے مجھے رکھا تھا میں نے اس کو منع کے میں اس کا حصہ نہیں بنا نہ میں حصہ ہوں نہ میں حصہ بنوں گا اس برائی کا اس گناہ کا جو بھی لوگ کریں گے وہ جواب دہوں گے میں اس گناہ کا حصہ نہیں بن سکتا آخر میں گلگت بلدستان کے عوام کے لئے کوئی پیغام گلگت بلدستان کے عوام میں کیا اس معاملے میں کہوں جناب گلگت بلدستان کے عوام اس کے اندر جو ہے اسمبلی کے اندر خود ہی وہ دیکھے لوگ لاتے ہیں خود ہی لوگوں کو پاٹیاں بناتے ہیں خود ہی نعرے لگاتے ہیں اور خود ہی ان کے خلاف کاروائی ڈالتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ ان پر عدم اعتماد بھی کرتے ہیں پھر خود ہی جو ہے ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو گلگت بلدستان کے عوام کو اسے میں یہ گزارش کروں کہ پورا جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یوتھ ہیں یہ تھوڑے اکل اور شعور سے کام لینے کی کوشش کرے اللہ واسطہ ہے جی ناظرین آرچ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا یقین انہا آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈی بیک سے ہمیں ضرور آگا کریں مجھے اپنے میزواند کاوش میدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ